آتنک وادیوں کے خلاف سرکشہ بلوں کو کارروائی کو لے کر سیاست کر کے ان کے منوبل کو کم کرنے کی کوشش بھلے ہی ہو رہی ہو لیکن اس سے آتنک وادیوں کے خلاف آپریشن میں کوئی کمی نہیں آئی ہے سرکشہ بلوں نے جمہو کشمیر کے کلگام زلے میں ٹی آر ایس کے ٹاپ کمانڈر سمیت پانچ آتنک وادیوں کو دھیر کیا کلگام زلے میں پومبے علاقے میں تین جبکہ گوپال پورا علاقے میں دو آتنک وادیوں کو سرکشہ بلوں نے دھیر کر دیا کشمیر زون کے آئی جی ویجے کمار نے بتایا کہ گوپال پورا علاقے میں جن دو آتنک وادیوں کو مار گرائے گیا ان میں سے ایک ٹی آر ایس کا ڈسٹرکٹ کمانڈر سکندر لون بھی ہے سرکشہ بلوں کو آتنک وادیوں کے چھپے ہونے کی سوچ نہ ملی جس کے بعد پورے علاقے میں گھیرہ بندی کر کے سوچ آپریشن چلایا گیا اسی دوران آتنک وادیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ بھی ہوئی ایس پی کلگام کا خبر ملا تھا کہ گوپال پورا پومے میں دو گاؤں میں ٹیسٹ چھپے ہوئے ہیں تو آرمی سی آر پی پولیس ملکہ کوڈن ڈالا کوڈن ڈالنے کے بعد سرکشہ بھی ٹیسٹ نے اندر سے فائر کیا پھر انکانٹر میں تدبیل ہو گیا گوپال پورا میں انکانٹر ختم ہو گیا دو ٹیسٹ مارے گئے ہیں دو ٹی ایر ایف کا ہے اس میں ایک ہے پیچہ نے ہویا ہے سکنڈر جو کی جسٹی کونڈر ٹی ایر ایف کا ہے اور پومے میں انکانٹر چل رہا ہے جس میں دو ٹیسٹ مارے گئے ایک انکانٹر میں چلی سبھی بھی فائر فائٹ ملے گئے ایک طرف جہاں آتنک کے خلاف سرکشہ بلوں کا آپریشن جاری ہے تو وہیں جمع کشمیر کے اوپرا جپال منوت سنہا نے بھی بڑا بیان دیا ہے لیفٹنین گوونر منوت سنہا نے دعویٰ کیا ہے کہ دو جمع کشمیر میں آتنک وات پوری طرح سے ختم ہو جائے گا جمع میں ایک انویسٹر سمیٹ کے دوران اوپرا جپال نے کہا کہ سرکار اس دشاہ میں کوشش کر رہی ہے اور گھاٹی سے آتنک کا پوری طرح سے صفایہ ہو جائے گا جمع کشمیر میں آتنک وات پہنے کو نہیں ملے گا اس دشاہ میں بھار سرکات پان کر رہی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر